اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ہر یئر سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنے لیسن نمبر فور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے لیکچر نمبر تری میں جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنے لیکچر کی طرف موف کرتے ہیں تو آئیے ہم پہلے لیکچر نمبر تری کو دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر تری میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کیا پڑھا تھا امید ہے کہ آپ سب نے اس کو پڑھا بھی ہوگا میں ہم لوگوں نے ویب دزین کے پارے پڑھا تھا ویب سرور کے پیج ویب سائیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ویب پیج بسی کے لئے ایک پیج ہوتا ہے اور ویب سیٹ ہماری اس کے جتنے پیجز ہوتے ہیں سب کو ملا کے ایک ویب سیٹ بنتی ہے تو ایلیمنٹس آف دو ویب جسائن ڈیولپمنٹ کیا ہوتے ہیں لیا اوٹ گرافکس میں نے آپ کو بتایا تھے تو یہ میں نے وہاں پر ڈسکس کیا ہوا ہے لیکچر نمبر تری میں تو اب چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر فور کی طرف لیکچر نمبر فور میں ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم لوگ انٹرکشن پو ایسٹ ایمل فائیو کریں گے ہیسٹ ایمل فائیو کیا ہے اس کے بعد اے ہسٹ ایمل ڈھ ایمل میں کیا فرق ہے ہیسٹ ایمل کے ورڈس کیا ہے ہاؤو ٹو مشکس بیگ سٹرکچر آف ڈھ ایمل ہاؤو ٹکچر آف ڈھ ایمل میں ہاؤو ٹٹل آف پیج پیج کا ٹائٹل کیسے بناتے ہیں ہاؤ ٹو سیو ایڈ ڈھ ایمل فائل اس کے علاوہ ڈاکٹر اپ ڈکلیریشن کو دیکھیں گے اور ساتھ میں انٹروڈکشن ٹو سی ایس ایس تری کریں گے تو چلتے ہیں ایش ٹی ایمل فائیو کی طرف ایش ٹی ایمل فائیو The latest version of hypertext markup language Designed to improve web page structure and functionality Hypertext markup language کو اس لئے ڈزائن کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے پیجز کی web page کی structure اور اس کی جو فنکشنیلٹی ہے اس کو کیا کر سکیں امپروف کر سکیں فائیو بیسیکلی ورجن ہے اس کا ایش ٹی ایمل کا جو کہ ابھی ہم لوگ کرنٹلی اس کو یوز کریں گے اور اس سے پہلے بھی بہت سے ورجن آ چکے ہیں ورجن آ چکے ہیں ان کو ہم لوگ اپنی نیک سلائیڈ میں دیکھیں گے اب تک ایش ٹی ایمل کی کتنے ورجن آ چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے کچھ ایش ٹی ایمل فائیو کے کچھ کی فیچرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کی فیچرز میں ہیڈر فوٹر آرٹیکل سیکشن یہ سمنٹک فیچر سمنٹک ایلیمنٹس ہیں ان کے اس کے بعد ملٹی میڈیا آرڈیو ویڈیو اور انہانس فارمز ان کو دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں اب سمنٹک ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں ہیڈر فوٹر آرٹیکل سیکشن یہ کچھ مین پانڈ ہوتے ہیں جب ہی ہم لوگ کوئی کوڈ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ کوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ترتیب اس کی الائیمنٹ تو لگانی پڑتی ہے تو ان چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے کوڈ کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جیسے ہیڈر ہے فوٹر ہے آرٹیکل ہے سیکشن ہے ان چیزوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ہیڈر والا جو پارڈ ہوتا ہے وہ ہیڈر میں لے جاتا ہے فوٹر والا پارٹ فوٹر میں چلا جاتا ہے آرٹیکل اور سیکشن والا پارٹ جو میڈ میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس ویب پیچ کے میڈ کے اندر یوز کر رہے تھے تو اسی طرح ملٹی میڈیا کے ٹائگز ہیں جو کہ ایش ٹیمل فائب کے اندر آئے آرڈیو ویڈیو ایلیمٹس فار میڈیا ہنڈلنگ یعنی کہ میڈیا ہنڈل کرنے کے لیے پھر آگئے ایش ٹیمل فائب کے اندر یہ بہت ایش ٹیمل فائب کے اندر ہم ہو رہی ہو اس کے اسی طرح انہانس فارم کی فائب آئی اب یہ کیا ہوتے ہیں انہانس فارم یہ بسیل کے لیے جب آپ کسی ایورسٹری میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے ایک آن لین فارم فیل کرتے ہیں اور اس آن لین فارم فیل جیسی وہ آپ کو ایک یوریل دیتے ہیں اس یوریل کو آپ اپن کرتے ہیں اس کے بعد اس کا فارم فیل کرتے ہیں تو اسی وقت اس کے سامنے جو آپ کو پیج نظر آ رہا تھا ان کا پیج نظر آ رہا تھا وہ اسی کے لئے کیا ہوتا ہے وہ ایسٹی ایمل سی ایسس کے اندر ڈیزائن ہو رہا تھا وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ایک جواز کے پلگ ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے جیسے آپ لوگ فارم فیل کرتے ہیں تو فوراں سے سمیٹ کرتے ہیں تو فوراں سے یہاں تو فارم سمیٹ ہو کے بیکنڈ کی طرف آپ کا ڈیٹر ٹرانسفر کر دیتا ہے اگر آپ کی ایمیل یادتا ہے یا فون نبر کے کریکٹر مسئل ہے تو اس کا فوراں سے الارٹ جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کی ایمیل رہنگ ہے آپ کا فون نبر رہنگ ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں وہ آپ کی بیسیکلی رن ٹائم پہ فرنٹ اینڈ پہ یا فرنٹ اینڈ سائیڈ یا یا یوزر سائیڈ جیسے بولتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے رن ٹائم پہ وہ آپ کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کو چیک کرتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایدھر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے تو وہ اس کو بیکنڈ کی طرف پرانسفر کر دیتا ہے بیکنڈ میں آپ کوئی بھی لینگویز کر سکتے ہیں پی ایش پی ایس پی ڈاٹ اینڈ مائکرس آف اور پائتن وغیرہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو انفانس فارم کی یہ بسیکلی ایک نئی قسم تھی جن کو ایسٹ ایمل کے اندر دیزائن کیا گیا تھا جس میں انپوٹ ٹائپ کا ڈیٹا آجاتا ہے انپوٹ ٹائپ ڈیٹا ہوتی ہے کہ ہم لوگ آگے چل کے دیکھیں گے اس کا فارمیٹ ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ آگلی سلائیڈ کی طرف نیکس سلائیڈ ایسٹ ایمل اور ایسٹ ایمل ایسٹ ایمل بسیکلی ہائپرٹیکس مارک اپ لینگویج ہے اور ایسٹ ایمل کیا ہے ایکسٹ ایمل کیا ہے ایکسٹ ایمل کے بعد آئی اور کیوں آئی یہ ایسٹ ایمل بیس تھی اور اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ می بھی یہ ایسٹ ایمل سے اچھا ور کرے گی لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ رولز اس کی کچھ ٹرکنیس اور کچھ اس کا جو کول لکھنے کا طریقہ تھا وہ تھوڑا سٹرک تھا ایسٹ ایمل سے تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکی اس کا ایک ہی ورژن ہے ٹو تھوزنڈ میں اور پھر اس کے بعد اس کو یوز نہیں کیا جا سکا اور ہماری پھر ایسٹ ایمل فائیو کا ورژن آگیا اور پھر اسی کو یوز کیا گیا تو آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ ایکسٹ ایمل کیا ہے اور ایسٹ ایمل کیا ہے ہیسٹ ایپ ر ٹرکٹ vamose ک Entertainment کچھ ٹرکچر کردار داشت ہے ہم لگوں کو پتا ہے کہ ہم وئسٹوکسٹ کردار کردار ہم کے لیے ہم مالکب accents ہ para press ı powerless said میں آیا بیسک سٹرکچر آیا پھر اس کے بعد ایسے ٹیمل ٹو پائنٹ ہو آیا اس میں بہت زیادہ ٹیگز آگئے ایسے ٹیمل ٹی پائنٹ ٹو آیا نائنٹی نائنٹی سیم سپورٹ فار ٹیپلز ایپ پلیٹس یعنی کہ اس میں ٹیپلز اگرہ کا کام آ گیا ایپ پلیٹس کا کام آ گیا آگے چلی ہم لوگ یہ بھی ڈیزائن کریں گے اس کے بعد ایسے ٹیمل ٹیرون آیا نائنٹی نائنٹی نائن میں پھر اس نے کہا کہ امپروف فارم یعنی کہ فارم آ گئے تھے اس اور ساتھ میں سکرپٹنگ کا کام بھی آ گئے تھا اس کے بعد ایسے ٹیمل ٹو آیا ٹو تھوزنڈ میں جو کہ ایسے ٹیمل بیس جس کو ابھی ہم بگو نے ڈسکس کیا یہ سارے ٹیمل کے بعد ایسے ٹیمل کا ٹو پر جانایا لیکن چونکہ یہ اتنا کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد ایسے ٹیمل فائیو آ گیا اور جو کہ ٹوزنڈ فوٹین میں آیا رچ ملٹی ملڈیا یعنی کہ بہت زیادہ انہانس فارم تھی یہ ایسے ٹیمل فائیو کی اور بہت زیادہ امپروف تھا اس کے بعد ہم لوگ موو کرتے ہیں ایسے ٹیمل کا بیسک سرکچر کیسے دیزائن کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ آج ہم لوگ ایسے ٹیمل کا بیسک سرکچر دیکھتے ہیں تو بیسک سرکچر میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈاک ٹیپ آتی ہے ڈاک ٹیپ کیا ہوتا ہے ڈاک ٹیپ 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 ہوتا ہے ڈاک کریں کہ تب بھی ٹھیک ہے تب بھی یہ آپ کے ڈاکومنٹ کو انٹسٹینڈ کر جاتا ہے بروزر چونکہ یہ اب ڈیٹوڈ ہو چکے تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے ویو سٹوڈیو کوڈ کی طرف تو سب سے پہلے میں ویو سٹوڈیو کوڈ کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد میں اپنا ایک پروجیک کرنا چاہتا ہوں اپن 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 موڈ ہوں جس کا نام رکھتا ہوں asp.net project ٹھیک ہے میں نے یہ فولڈر کریٹ کیا اور فولڈر کریٹ کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو سلیکٹ فولڈر کر دیتا ہوں جیسی میں نے اس کو کریٹ کیا میرا ایک فولڈر کریٹ ہو گیا اس بھی دارٹنٹ کا اب میں اس کے اندر ایک نئی فائل کریٹ کرنے لگا ہوں فائل فائل میں جا کے نئیو فائل اور نئیو فائل میں جا کے یہاں پہ میں index.html کے نام سے ایک فائل کریٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے پوچھے گا آپ نے index.html کے فائل esp.net پاہنچے کے اندر رکھنے ہیں یعنی کہ میں اسی کے اندر کریٹ کروں گا اور یہ میری index.html کے فائل آجے گی تو سب سے پہلے ہم html کا basic structure دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ html use کرتے ہیں اور html کا ایک closing tag بھی ہے اسی طرح html کا closing tag html کے اندر آجاتا ہے head اور head کے بعد آتا ہے title اور head کے اندر کے آتا ہے title اور title کا tag بھی close کرتے ہیں اب یہ title کیا ہے basically title basically ہمارے document کا جو ابھی آپ کو ہمارے document کے اوپر جو tab نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ browser کے اوپر جو tab نظر آ رہا ہوتا ہے جیسی ہم لوگ اس کے پر mouse لے کے جاتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو اس پیج کا title وہ کیا رہا ہے تو اس پیج اس کا میں title رکھ لیتا ہوں web development web development asp.net اسپ.net میں نے اس کا title رکھ دیا اچھا اس کے بعد یہ title رکھنے کے بعد head کے اندر ہم لوگ کیا کہا یہ یوز کرتے ہیں head کے اندر بسیقی لیے ہمارے زیبتے urals ہوں گے وہ ہم لوگ head کے اندر رکھیں گے جیسے کہ CSS کو لنک کرنا JavaScript کو لنک کرنا jQuery کو لنک کرنا وہ سارے کے سارے لکھ ہمارے اس کے اندر آ جائیں گے اسی طرح اب چلتے ہیں HTML کے اندر رہتے ہوئے body کا tag ایک body کا tag use کرتے ہیں ہم لوگ یہ کیوں کرتے ہیں یہ اس کے اندر ہمارے سارے کا سارا content رہے گا اس website کے اندر let's suppose جیسے کہ ابھی میں heading tag use کرنے لگا ہوں اس heading tag کو میں close کرتا ہوں اور heading tag اندر میں دے دیتا ہوں this is web development lecture number 4 ٹھیک ہے میں نے heading 1 use کیا اور lecture کو 4 دے دیا اس کے بعد میں اس کو run کرنا چاہتا ہوں تو run کرنے کے لئے آپ اس کی shortcut کی ہے f5 اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ جیسی f5 کو use کریں گا وہ آپ سے پوچھے گا web کروں تو میں نے اس کو کہا جی web کروں اور آپ دیکھیں کہ اس نے میرا heading tag h1 print کر دیا میرے screen کے اوپر اور ابھی میں title کا ذکر کیا تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اپنے mouse کو tab کے اوپر لے گیا تو اس نے میرے بتایا کہ آپ نے اس document کا نام ہے و و web آپ لوگ ان کو use کر سکتے ہیں heading 2 heading 3 اس کے بعد heading 4 اس کے بعد heading 5 اس کے طرح heading 6 6 ٹھیک ہے اب میں اسی کو copy کر لیتا ہوں lecture 4 کو اور اسی کو heading 2 کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں heading 3 کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کر لی ہے جیسے میں heading 1 رکھی تو کیا سائز آیا اور heading 6 کیا سائز آیا تو ہم لوگ اپنے بروجر کو ریفیش کرتے ہیں تو دیکھیں heading 1 پہ سب سے بڑا سائز ہمارا یہ آرہا ہے پہلے نمبر پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چھوٹا اور تیسرے نمبر پہ فاند یہ basically heading کیا ہوتی ہے فاند کا سائز اور bolt یہ دو چیزیں انکلیوڑ ہوتی جیسے ہی میں نے اس کو heading 1 دیا تو اس نے میرے title کو بڑھا بھی کر دیا جو کہ 15 اس کا font سائز سوری اس نے میرے جیسے ہی میں نے title جیسے ہی میں نے اس کو h1 کر دیا تو اس نے میرے first والے کو بڑھا کر دیا اس پہ بڑھا کر دی اسی طرح سائز سب سے بڑا ہے اور h2 کا سائز اس سے چھوٹا ہے h3 کا آپ اپنے ویب سیٹ کے اندر ان کو use کریں گے تب جب آپ کو different pages کے اندر headings پڑھے گی تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس طرح ایک آجاتا ہے paragraph پیرا گرف ٹیگ کو use کرتے ہیں یہ پیرا گرف ٹیگ اور میں نے پیرا گرف ٹیگ لیا اور اب پیرا گرف ٹیگ اندر میں کوئی بھی ٹیگ یہاں سے اپنے گوگل پہ جا کے یہاں سے کوئی بھی پیرا گرف لے لیتا ہوں جیسے کہ پاکستان کے بارے میں پاکستان انڈیپ انڈسٹری میں پاکستان کے اس کا میں تھوڑا سا یہاں سے یہ لے لیتا ہوں پیرا گرف اس کو اپنے پیرا گرف ٹیگ اندر یوز کرتا ہوں تو میں اس کو یوز کیا اور اس کے بعد میں اپنے پیج پہ جاتا ہوں اور ریفیش کرتا ہوں تو پیرا گرف ٹیگ اندر جو میں لکھا تھا پیرا گرف ٹیگ اندر آگیا اور جو کہ اب یہ جو میں نے ہیڈنگ یوز کی اور جو پیرا گرف ٹیگ یوز کی ان دونوں میں فرقی ہے کہ یہ بولڈ نہیں ہے لیکن جو ہمارے ہیڈنگ والے سارے کے سارے بولڈ چاہے میں اپنے اسی پیج کے اوپر ڈکلیر کر دیتا ہوں چونکہ ابھی تک کوئی ازلڈ نہیں ہوا تو آئیے میں اس کو ڈاک ٹیپ کو ڈیوز کر لیتا ہوں اس کے اندر ڈاک ٹی ایمیل ڈاک ٹی ایمیل جیسی ڈاک ٹی ٹی تک میں آپ کو behavi تک ہی ہن در رائ ministry کسی بھی آپ تیمپ ڈیٹس کو جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو یہ ہیٹ ٹیک اندر ہی ملے گا اسی طرح نیکس جلتے ہیں نیکس سلائیڈ میں ہم لوگ سیویں گے نیکس سلائیڈ میں تو سیو کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے سٹارڈ میں بتا دیا ہے ویڈیو کے مند میں بتا دیا ہے رائٹ ایسٹی ایمال کورڈ ایسٹی ایمال کورڈن تا تیکس رڈیٹر تو وہ بھی میں نے آپ کو یوز کر کے آپ کے کورڈ کے اندر دکھا دیئے ہیں اس کے بعد نیکس چلتے ہیں کچھ کامن ایسٹی ایمال بیسک ٹیکس کی طرف تو آئیے یوز کرتے ہیں اینکر ٹیک کو سب سے پہلے اینکر ٹیک کیا ہوتے ہیں اینکر ٹیک بیسکلی ہمارے ویب سیٹ کے اندر کچھ یوریلز جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں ایک اینکر ٹیک کے لیے اینکر ٹیک معsil یوز کروں گا اور اور اینکر ٹیک کو کلوز کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں انکر ٹیک کے اندر اچھا یہاں پہ انکر ٹیک کے اندر ہم ایک ایٹریبیوٹ یوز کرنے جا رہے ہیں ایچ آری ایف کے نام سے اور اس انکر ٹیک کا میں اس انکر ٹیک کی میں لکھ دوں گا گوگل ٹھیک ہے میں اس ویب سیٹ کو جو میرا پیج ہے بسیقل ہم لوگ اپنے پیج کے اندر کچھ انٹرنل اور کچھ ایکسٹرنل لنکز یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ایکسٹرنل لنک یوز کرنے جا رہا ہوں گوگل پیج کا کہ جیسے ہی میں اپنے ویب سیٹ پہ جاؤں تو وہاں پہ گوگل کا لنک پڑھاؤ لنک ہو جس کے پر میں کلک کروں تو وہ مجھے گوگل کے پیج پہ راوٹ کرواتے ہیں تو حرف کے اندر جا کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں www.google.com تو میں نے گوگل کا یوز کر لیا اور اس کو سیپ کرتا ہوں سیپ کرنے کے بعد میں اپنے پروزر کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس گوگل کا لنک آ گیا ہے جیسے ہی میں اس کے پر لکھ کروں گا تو یہ مجھے گوگل کے پیج پہ راوٹ کروا دے گا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں اس کی بھی کچھ مزید چیزیں ہیں جیسے ہی میں گوگل کے پر کلک کروں تو یہ میرے ایک نیو ٹیپ کے اوپر اوپن ہو جائے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے گوگل پہ کلک کرنا ہے تو یہ نیو ٹیپ کے اندر چلا جائے یہاں پہ جہاں پہ پاکستان انڈیپینڈنس دے گا ٹیپ آ رہا ہے تو اس کے لیے میں کیا یوز کروں گا یہاں پہ ٹارگٹ ٹارگٹ انڈرسکور بلیک اب یہ کیا کام کرے گا یہ ہے جیسے ہی میں اس بوزر کو ریفرش کروں گا تو میں گوگل پہ کلک کروں گا تو میرا پیج میرا وہ ڈاکومنٹ وہی پہ سیئے ہوئے ہیں وہی پہ رکھا ہوا ہے اور اس نے ایک لکھ پیچ کرنا میرے بوزر کے اندر گوگل کو پیچھ کو اوپن کر دیا ہے اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اٹھیک کے بارے میں انڈرسٹینڈنڈ آپ کسی بھی یوریل کو لگا کے یہاں پہ آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں آئیے اب چلتے ہیں ہم ایمیج کی طرف ایمیج ٹیگ کی طرف ایمیج ٹیگ کی طرف ایمیج ٹیگ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ایمیج ٹیگ کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ویب سائٹ کی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا اپنی ویب سائٹ کے فلو کو سمجھنا پڑے گا تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے اپنے فولڈر کی طرف تو میرا یہ فولڈر ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ میں جا کے ویب دولپمنٹ اور ویب دولپمنٹ میں اسپ.net پروجیک تو یہاں پر مجھے اسپ.net پروجیک اندر ایک فولڈر بنانا پڑے گا ایمیج کے نام سے تاکہ میری جتنی بھی اس پروجیک کی ایمیجز ہوں گی وہ اس کے اندر سیف ہوں گی اور جیسی میں ان کو کال کروں گا تو وہ میری پیجز پر شو ہو جائیں گی اگر آپ کی ایمیج کہیں اور پڑی ہے اور آپ کا ڈاکومنٹ کہیں اور پڑا ہے تو وہ آپ کی ایمیج کو کبھی بھی ڈسپلی نہیں کروائے گا پیج کے اوپر تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہم ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ جاتا ہوں پاکستانی ڈیپینڈرز کے اندر اور یہاں سے ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایمیج کو یوز کرنے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ آپ نے ٹوز میں جانا ہے ٹوز میں جا کے سائز سائز میں جا کے لارچ اگر آپ لارچ سائز کی ایمیجیز لینا چاہتے ہیں تو لارچ سائز کی ایمیجیز یوز کریں گے اور اگر آپ شوڑ لینا چاہیں گے تو آپ ان کو شوڑ کو بھی یوز کر سکتے تو آئیے اس ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سیو ایمیج ایز اور ڈاؤنلوڈ کر کے میں اپنے اسی فولڈر کے اندر اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا کام کر رہا ہوں ریکارڈنگ ریکارڈنگ میں جا کے ویب ڈیولپمنٹ ویب ڈیولپمنٹ جا کے اس پر آرڈر اور یہ ایمیج کا فولڈر اور یہاں پہ میں نے اس فائل کو سیو کرنا ہے انڈیپنڈنس یا نیشنل فلائے کے نام سے نیشنل انڈرسکور فلائے ڈاڈ جے پی جی میں نے اس کو سیو کر دیا تو میری نیشنل فلائے کے نام سے ایمیج سیو ہو گیا آئی چلتے ہیں اپنے ایسٹی ایمل کوڈ ایڈیٹر کی طرف تو جیسی میں اپنے کوڈ ایڈیٹر کی طرف گیا تو اپنے فائلز پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک ایمیج کا فولڈر آ گیا اور ایمیج کے فولڈر میں ایک نیشنل فیک کا نیشنل فیک کی ایمیج آ گئی تو آئیے اب میں یہاں پر ایک ایمیج یوز کرنے جا رہا ہوں آئی ایم جی ٹیک کے اندر ٹھیک ہے اور آئی ایم جی ایمیج اور نیشنل فلیگ جوڑ جی پی جی کے نام سے ایمیج اب ایمیج کو یوز کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں تو اپنے اب میں چلتا ہوں اپنے براؤزر کی طرف اور براؤزر پر جا کے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میری ایمیج یہاں پر ڈسپلے ہو گئی اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ٹیگ یوز کروں اے چار کے نام سے اب یہ ٹیگ اس کے بارے میں آگے چل گئے ہم لوگ ریڈ کریں گے تو جیسی میں نے ایک لائن دراؤ کر دی اور اس کے بعد نیچے ڈسپلے کر دیا اور گوگل کا یوریل انکر ٹیگ منی یوز کیا تو اس کو اوپر ڈسپلے کروا دیا امید ہے اب آپ لوگ ایمیج ٹیگ کے بارے میں دیکھیں گے اور ایمیج ٹیگ کی کچھ مزید ایٹریبوٹ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ ایمیج کے اندر ہم لوگ کچھ ہائیڈ ویٹ کو بھی سیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نہیں یہاں سے نہیں تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے ایمیج کے ٹیگ اندر آلٹرنیٹ ٹیگ کو یوز کرتے ہیں آلٹرنیٹ اب یہ کس لی یوز کرتے ہیں آلٹ آلٹ ٹیگ آلٹ کا اٹریبوٹ یوز کرتے ہیں آلٹ آلٹ اٹریبوٹ کے اندر میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں جیسے میری ایمیج ہے نیشنل فلیگ کے نام سے نیشنل فلیگ ٹھیک ہے تو اگر میں نے یہ نیشنل فلیگ لکھا ہے میری ایمیج تب بھی ڈسپلی ہو رہی ہے اور جیسے ڈسپلی ہو رہی ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر نیشنل فلیگ تو اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے نیشنل فلیگ کی ایمیج کے فلڈر کو ریموو کر دیتا ہوں تو میری ایمیج گائے بھو بھی اور اس کے بعد اس جگہ پہ جو میں لکھا تھا ایمیج آلٹرنی ٹیکس آگیا نیشنل فلیگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایمیج تو آ رہی ہے لیکن اس کو بات نہیں مل گا تو آپ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں اس کو دوبارہ ریفرز کر دیتا تو اب میری شو ڈسپلی ہونے لگ ہی ڈسپلی ہو رہی ہے اب ایمیج کے اندر ہم لوگ مزید چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ایمیج کے ہائٹ ویٹ کو بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے ہائٹ میں لکھ دیتا ہوں 200 پکسل اور ویٹ میں لکھ دیتا ہوں 100 پکسل یا 200 پکسل کر لیتے 200 پکسل تو میں جیسے اس کو سیو کرتا ہوں سیو ہائٹ کو 350 کر دیتا ہوں جیسے میں 350 کرتا ہوں تو میری ایمیج کا سیز بڑھا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا اب میں اس کی حالی ویٹ کو بڑھانا چاہا تو ویٹ بڑھا سکتا ہوں جیسے کہ میں 350 ہے تو میں اس کو چاہتا ہوں یہ 550 آج ہے تو میں سیو گیا اور سیو کرنے کو ریفرش کرتا تو آپ دیکھیں میری ایمیج اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنی ایمیج کو کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے ایمیج کو سرکل میں کرنا ایمیج کو سکیر میں کرنا بائی ڈیفارڈ تو ہماری سکیر در شو ہوتی ہے اور اگر ہم لوگ اس کو مزید چیزیں یوز کرنا جائے جیسے ایمیج کو کرنا روند میں کرنا ایمیج کی آورلن دینا یہ چیزیں بھی ان کو آپ دیکھ لیں تو ہم لوگ ایمیج کی مزید چیزیں دیکھ رہے تھے جیسے اب میں لگانے جا رہا ہوں ایمیج کی کچھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ایمیج کورنر چیپ میں آرہی میں اس کو سرکل میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے کچھ ایمیج کے مزید سٹائلنگ کرنے پڑے گی تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہیڈ کے اندر یا ہیڈ کے بعد میں یہاں پہ ایک ٹیگ کرتا ہوں سٹائل کا سٹائل کا ٹیگ کرتا ہوں اور اس ٹائل کے ٹیگ کے اندر میں کچھ سٹائلنگ کرنے جا رہا ہوں ایمیج اور ایمیج کو میں کر لے پر ایمیج کو میں نے پرنسز دیے اور اس کے بعد میں یہاں پہ پر ایمیج کی بارڈر ریڈیس کی بارڈر ریڈیس ٹھیک ہے بارڈر ریڈیس کی میں نے ایک پر ایمیج کی اور اس کو میں نے دے دیتا ہوں میں تقریبا 50 پرسنٹ پرسنٹ چکے بڑھا ہوتا ہے تو پرسنٹ بھی کر سکتے ہم لوگ پی ایکس بھی پکسل بھی یوز کر سکتے تو آئیے ہم لوگ اپنی ایمیج کی طرف چلتے تو دیکھیں جیسی میں نے بارڈر ریڈیس کی پرپٹی یوز کی تو اس نے میرے کیا کیا کی میری میری چاروں طرف سے ریڈیس اس کو سرکل میں کر دیا میں اس کو پرسنٹیج میں کر دوں جیسے کہ میں نے بھی بتایا پکسل چھوٹا ہوتا ہے اور پرسنٹیج بڑھا ہوتا ہے تو پرسنٹیج کے اندر یوز کرتے ہیں تو دیکھیں مزید اس نے اس کو سرکل میں کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے امیج کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہوگا آئیے اب چلتے ہیں ہم لوگ آن آرڈ لیسٹ کی طرف آن آرڈ لیسٹ کیا ہوتی ہے آپ کوئی بھی بزار سے کچھ چیز پر چیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کوئی چیزیں لکھ لیتے ہیں جن کی کوئی ترطیب نہیں جیسے لیٹ سپوز آپ نے اپنے گروسری لینی ہے تو گروسری میں آپ چاوالگی کچھ بھی ایسی ایٹمز وغیرہ آپ نوٹ آن گر لیتے ہیں اسی طرح دکان پر جا کے آپ ان کو بدا دیتے ہیں اور آپ کو چیزیں نکال کے دیتے ہیں اور آپ اس کو لے کے گھر آ جاتے ہیں تو آن آرڈ لیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ترطیب نہیں ہوتی کوئی کوشش نہیں ہوتا کوئی بھی چیز پہلے آ سکتی ہے کوئی بھی بات میں آ سکتی ہے تو آن آرڈ لیسٹ کو ہم لوگ یوز کر کے دیکھتے ہیں یہ یوز کیوں کرتے ہیں بسیل کے لیے ہم لوگ اپنے دوکومنٹ کے اندر یا ویب پیچ کے اندر ہم لوگوں کو کچھ ایسے پوائنٹس ہائلٹ کرنے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ جی اس ٹاپک کے جو مین پوائنٹس یعنی کہ ایڈوانٹچیز یہ ہیں ایڈس ایڈوانٹچیز ہی ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ کیا ہیSI use کرتے ہیں آن آرڈ لیسٹ کو use کرتے ہیں یا آرڈ لیسٹ کو use کرتے ہیں خورت سے ہم لوگ آن آرڈ لیسٹ کو دیکھتے ہیں آن آرڈ لیسٹ کیسے کام کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویو سٹوڈیو کوورٹ کی طرف میں یہاں پہ یوز کرنے لگا ہوں ایچا ٹیک کے بعد ایمیج ٹیک کو میں نیچے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں یوز کرنے لگا ہوں یو ایل کا ٹیک اور یو ایل کا کلوزنگ ٹیک اور جب بھی ہمیں یو ایل کا ٹیک یوز کرنا تو اس کے لئے ہمیں ایک لسٹ آئٹم چاہیے تو لسٹ آئٹم یہ بسیل کے لئے نیسٹڈ اس کو بولتے ہیں نیسٹڈ نیسٹنگ یعنی کہ ایک چیز کے اندر آتا ہے دوسری چیز کو میں یوز کرنے جا رہا ہوں تو لسٹ آئٹم کو یوز کرنے لگا ہوں اور لسٹ آئٹم کو میں نے یوز کیا نیسٹنگ کے بارے میں ہم لوگ نیکسٹ آگے مزی چل کے بریف لی پڑھیں گے تو ابھی تک کے لئے میں یہاں پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی آپ آن آرڈ لسٹ اور آن آرڈ لسٹ کے اندر لسٹ آئٹم ان کو دیکھیں اور لسٹ آئٹم کے اندر میں ایک لسٹ بنانے جا رہا ہوں جیسے کہ لسٹ میں میں رکھ لیتا ہوں کافی اور اسی طرح میں یہاں پہ ایک لیسٹ آئٹم اور لے لیتا ہوں اور اس کو میں دے دیتا ہوں رائس اور ایک لیسٹ آئٹم اور لے لیتا ہوں جس کو میں لگ دیتا ہوں آئل تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے ڈاکومنٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا تو دیکھیں جیسے میں نے لیسٹ آئٹم آناٹر لیسٹ کو یوز کیا تو لیسٹ آئٹم میری ٹی کافی رائس اور آئل یعنی کہ اس نام سے آگئی اور ان کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں ایک بائی ڈیفارٹ بولٹس لگے ہوئے ہیں بائی ڈیفارٹ بولٹس لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوال کا ٹیگ جو ہوگا آناٹر لیسٹ میں جب ہم لوگ یوز کریں گے تو اس کے ساتھ بولٹس ٹیگ آ جائیں گے اب اسی طرح آ یوال ٹیگ کے اندر کچھ پوپرٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے یوال ٹیگ کو کیا کرنا چاہتے ہیں سرکل میں کرنا چاہتے ہیں سکیر میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو یوز تو یوال ٹیگ کے اندر رہتے ہوئے ہیں ہم لوگ لسٹ سٹائل کا یوز کریں گے تو میں یہاں پہ لسٹ سٹائل کو یوز کرنے جا رہا ہوں یوال ٹیگ کے اندر لسٹ سٹائل تو اب ہم میں کیا کرنے لگاوں میں تش комнаت Eu کیا کرنے لگا ہوں میں اس کیلئے مجھے اسی varit وقت آپ کے ٹائل سے پڑھینے ہو�로 پہلے جا 이걸 لگا مختلف صاحت کالائیں میں کوئی دیکھا جانوجہ کرنے کے لیسٹ میں شروع کر رہتار ہوں تو میں یہاں پہ اس کو سکیئر میں کر رہتا ہوں کہ آپ کی سکرین پر واضح نظر آئے تو جیسی میں نے اس کو سکیئر کیا اور اس کو ریفرش کیا تو آپ دیکھیں میری سکرین پر یہ سکیئر فارم میں آگئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یو ایل ٹیک اندر ہم لوگ ان کو مزید سٹائلز بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ سرکل بیسٹ سکیئر یہ والی سٹائل بھی دے سکتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے پریکس کرنی ہے اب اس کے بعد میں یوز کرنے جا رہا ہوں آرڈلسٹ آرڈلسٹ کیا ہوتی ہے بیسکلی آرڈلسٹ کا ٹیک آئیل ہوتا ہے اور آرڈلسٹ کے ٹیک کو یوز کرنے کے لیے نہیں تو ہم لوگوں نے یو ایل ٹیک کو اب سمجھ لیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ نیکس اپنی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں تو ہماری سلائیڈ میں نیکس آرہا ہے آرڈلسٹ آرڈلسٹ کو یوز کرنے کے لیے میں دوبارہ اپنے کوڈ کی طرف جاتا ہوں ویسٹوڈی کوڈ کی طرف اور یہاں پہ آرڈلسٹ کو یوز کرتا ہوں آرڈلسٹ اور آرڈلسٹ کا کلوزنگ ٹیک آئیل اور آئیل کے اندر میں نے اسی طرح لیسٹ آئیٹم یوز کرنا ہے تاکہ میں اس کے اندر بھی اپنی ایک لسٹ بنا سا رکھوں اور لسٹ بنانے سے تو یہاں پہ لسٹ بنانے کے لیے میں اوپر والے ڈیٹے کو پاپی کر لیتا ہوں اسی کو نیچے آرڈلسٹ میں یوز کر لیتا ہوں اور جیسی میں اس کو یوز کروں گا تو اب میں اس کو اپنے ڈاکومنٹ پر چیک کرتا ہوں تو کیا آرہا ہے دیکھیں جیسی میں نے آڈلسٹ یوز کی تو اس نے میری ترطیب لگا دی آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی جو کہ کوڈ کے اندر اس کی جو ویلیو ہے وہ پہلے سے ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو آگے چل کے جب مزید ہم لوگ سی ایس ایس کو دیکھیں گے تو ہم آپ کو ان کی پروپٹیز بھی اوپن کر کے دکھاؤں گا جہاں سے یہ ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جیسی میں نے آڈلسٹ میں ان کو انہی ڈیٹے کو اسی ڈیٹے کو جب میں نے جو پر آن آڈلسٹ میں یوز کیا اس کو آڈلسٹ میں یوز کیا تو اس نے میرے اس کی پریورٹی سیٹ کر دی کہ اس کی پریورٹی وان ہے اس کی پریورٹی ٹو ہے اور پھر فور پریورٹی ہوگی اچھا وہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا آڈلسٹ کے بعد آڈلسٹ کی بھی کچھ شیپز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ ان کی جو پریورٹی ہیں ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں اپنے سکرین پر واپس جاتا ہوں اور یہاں پر آڈلسٹ کے ٹیک اندر میں سٹائل کا ٹیک یوز کرتا ہوں دوبارہ سے اور سٹائل ٹیک کے اندر میں یوز کرتا ہوں لسٹ سٹائل لسٹ سٹائل لسٹ سٹائل کے اندر میں اس کو دے دیتا ہوں سرکل اگر میں آڈلسٹ بھی یوز کروں گا تو آڈلسٹ کے اندر میں آڈلسٹ کی چیزیں بھی یوز کر سکتا ہوں لیکن میں چونکہ یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ میری جو آڈلسٹ کے اندر میں اس کے سکرول کی بجائے تو اس کی پرورٹی اے بی سی کی فاریمzel میں رخنا چاہتا ہوں یعنی اپر کیس لیٹر اور اس کے ٹائپ میں جا کر معلم اس فرació کے جگہتا wisely کہ اس کی پرورٹ تو آپ کیس کا نور کی خطہ اللہ ابتنا سٹائل سے سٹھ کرglass com سمال پرورٹی اے سکرد Question اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کے اندر جو ہم لوگ پیج یا ویب سائٹ تیار کریں گے تو اس کے اندر ہم لوگ اپنے جو بلٹس آئٹم یوز کریں گے اپنے پرورٹی اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں تو امیر ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بھی انٹرسٹینٹ کر لیا ہوگا اب چلتے ہیں لسٹ آئٹم کی طرف چونکہ آن آڈا لسٹ اور لسٹ آئٹم کو یوز کرنے کے لیے ہمیں لسٹ آئٹم کی ضرورت پڑتی ہے تو لسٹ آئٹم کو ہم لوگوں نے آرہی ڈیوز کر لیا اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ ڈیف پروپرٹی کی طرف ڈیف آئی چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے ڈیف ٹیک کو سمجھنے کی طرف ڈیف ٹیک ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈاکومنٹ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ہر سیکشن پر جہاں جہاں پر آپ لوگ اس کو ڈیف لگاتے ہیں تو ڈیف ٹیک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے ڈاکومنٹ کی طرف جاتا ہوں اور میں یہاں سے اپنا باقی کا کورٹ ریموف کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ڈیف ٹیک کو سمجھیں گے تو میں کوشی یہ کرتا ہوں کہ ہماری سکرین سے ڈیٹا ریموف ہو جائے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے امیس ٹیک اور امیس ٹیک کے اندر پیراگراف ٹیک اور پیراگراف ٹیک تک میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور سب سے بڑی بات اگر آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کر کے آپ مارکس ایکسپلینیشن مارک کا ورڈ یوز کریں اور انٹر پیس کریں تو آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ کوڈ میں سارے کا سارا بیسک آئیس ٹیمل کوڈ آ جائے گا اب آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے کوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ڈاکومنٹ کی جگہ پر اڈوانس ویب ڈیویلپمینٹ اڈوانس ویب ڈیویلپمینٹ ڈویلپمینٹ اڈوانس Web ڈیویلپمینٹ with asp ڈóٹ نٹ مور ٹھیک ہے بد asp ڈویلپمینٹ ڈóٹ نٹ تو اب میں چلتا ہوں اپنے باڈی کی طرف تو چونکہ ہم لوگ ڈیف ٹیک کو یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیف ٹیک چونکہ نظر تو نہیں آئے گا آپ کو سکرین پر تو اس کو یوز کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ کچھ نیو کروں گا تو میں ڈیف کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ آپ کو ڈیف ٹیک بقاعدہ سے نظر آئے تو میں نے ایک ڈیف ٹیک یوز کیا اور اس کے اندر میں نے ایک ہیڈنگ ٹیک ٹیک یوز کیا چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈیف ٹیک اندر رہتے ہوئے کوئی بھی ڈاکومنٹ کے اندر کوئی بھی جو ٹیک یوز کریں گے وہ آپ ڈیف کے اندر رہتے ہوئی یوز کر سکتے ہیں تو ہیڈنگ ٹیک میں میں اپنا ایک ٹیک لگا دیتا ہوں اپنا کچھ لکھ دیتا ہوں جیسے کہ لنڈن ٹھیک ہے نہیں یہاں لنڈن نہیں میں لکھ دیتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیف ٹیک ڈیف ٹیک کنٹینر ٹیک ہے اس کو سیو کرتا ہوں اپنے سکنگ پہ جاتا ہوں اور اس کو ریفیش کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جب میں نے ڈیف ٹیک اندر ڈیف ٹیک سے بھی دے لی اب اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں کیا کرتا ہوں ڈچے ٹیک ہے وہًاargent کے اندر یہاں پر بن کیا اور یہاں پر ہیڈ ٹیک کے نیچے سٹائل سٹائل کا ٹیک ڈیوز کرتا ہوں اور سٹائل کے ٹیک کو سٹائل کے ٹیک کو ڈے ٹیک کو ڈریک ہے تو اسٹائل کے ٹیک کو کلوز کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک ڈیف کی property define کرتا ہوں div جیسے میں نے image کے اندر کی تھی تو div کے اندر جاتے ہوئے میں یہاں پر div کے اندر آتے ہوئے یہاں پر میں ایک property لگا دیتا ہوں color color میں میں لگ دیتا ہوں blue تو جیسی میں نے اس کو save کیا اور screen پر جا کے refresh کرتا ہوں تو میرے div tag کے اندر جو میں نے لکھا تھا اس کو اس نے blue کر دیا لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں اس div tag کے اندر جو آیا اس کو تو اس نے space دی دی لیکن جو div tag کے اندر جو color ہے اس کو اب میں چھاتا ہوں کہ div tag کو color دینا تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں div tag کو color دے دیتا ہوں تو color دینے کے لیے مجھے style یہاں پر div tag کے اندر style style کا attribute use کرنا ہے اور style کا attribute کو مجھے color دینا ہے تو میں color اور color میں جا کے اس کو blue کا color دے دیتا ہوں تو جیسی میں اس کو blue کا color دیتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو دیتا ہوں دیتا ہوں آپ کو ڈیتا کے آئی جب zیو بیگراؤنڈ کالر دینے چلتے ہیں تو یہاں پر میں یاا حکم دیو کے ساتھ میں یا حکم دیو کے ساتھ میں 대해서 سٹائل اسٹائل کا ٹریٹ بوٹ اور اسٹائل اسٹائل کی ٹریٹ بوٹ کے ساتھ کال ار فرق بیگراؤنڈ کالر اٹری بیگراؤنڈ کالر میں تسر queremos بلیو ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں بلیو کا کلر دوں گا تو اور اس کو سیف کرنے کے بعد ریفرش کروں گا تو آپ دیکھیں میرے ڈیو ٹیک نے سپیس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ڈیو ٹیک کنٹینر ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ڈیو ٹیک پورے کا پورا میں نے اس کو implement کیا تو ڈیو ٹیک نے پورے کے پورا سپیس لے لیا پوری ایک رو لے لیا یعنی کہ آپ کی سکرین جہاں سے لے لے رائٹ تک اس نے پورے کے پورے اس سکرین کو اس لائن کے لیے ریزرف کر دیا اگر یہی کام ہے سمپل ایچ ون ٹیک کے اندر کروں تو اور ایچ ون ٹیک کے اندر کر رہا ہوں اور اس کو یوز کروں اور دس ایز ہیڈنگ ٹیک ہیڈنگ ٹیک اور جیسے ہیڈنگ ٹیک کو یوز کیا اور سیف کیا سیف کرنے کے بعد ریفرش کیا تو آپ دیکھیں میرا ہیڈنگ ٹیک آ گیا لیکن اب میں اس کو کلر دینا چاہتا ہوں تو اسی طرح جیسے ہی میں سٹائل سٹائل لگا کے اس کو بیک گرونڈ کلر دوں گا بیک گرونڈ کلر اور بیک گرونڈ کلر میں اس کو میں دے دیتا ہوں بلیو اور اس کو سیف کرنے کے بعد ریفرش کرتا ہوں تو آپ تو آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے اس کو بیک گرونڈ کلر لگا کے اس کو بیک گرونڈ کلر دیا تو اس نے میرے دونوں کے درمیان ایک سپیس اور اس سپیس یہ جو ہماری سپیس آ رہی ہے یہ بسکلی ڈیو ٹیک کی مطلب سے آ رہی ہے اور اگر میں اس کو چیک کرنا چاہوں تو اس کو انسپیک کر کے یہاں سے چیک بھی کر سکتا ہوں دیکھیں جیسی میں اپنے موز کو یہاں پر لے کر جاتا ہوں اور تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری سپیس ڈیو ٹیک نے لے لیا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی چوکہ ڈیو کنٹینر ہے اور اگر میں سمپل تو جیسے ہی میں نے ڈیو ٹیک کو یوز کیا اور میں نے اس کے بیکگرونڈ کلر کو بلیو کر دیا تو جیسے ہی میں اب اس کو ریفرش کروں گا تو میرا بلیو کلر اس کے بیکگرونڈ پہ تو جیسے ہی میں نے ڈیو ٹیک کو یوز کیا اور اس کے اوپر بلیو بیکگرونڈ کلر لگایا اور اپنے پروزر پر جا کے اپنے ڈاکومنٹ کو چیک کیا تو میرا ڈیو ٹیک نے اب تک بلیو کلر بیکگرونڈ پہ لے لیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر مزید کچھ میں کروں تو جیسی میں اس کے اندر مزید اے کروں گا پیراک بیائی ورائی ورائیو ٹیک ہے چاہیے کے اندر رہتے ہوئے پیراک بیائی ورائیو ٹیک کے اندر رہتے ہوئے میں مزید ایک پیراکج آنٹ کی سب مستلی میںaded کرتا ہوں تو چلتا ہوں میں بلو 낮ر مدبلو میں پریزر پر جا کے لکшиб سورتا ہوں پاکستان اور پاکستان کی ایک پیراگراف لے لیتا ہوں اور اس کو میں اپنے پیراگراف ٹیک اندر یوز کر لیتا ہوں فانانشل سینٹر یہاں تک لے لیتا ہوں اور اس کو کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد میں اپنے پیراگراف ٹیک اندر یوز کرتا ہوں اور جیسی میں اس کو پیراگراف ٹیک میں یوز کرتا ہوں اور یہاں پر ایک بیئر کی سٹیٹمنٹ لگا دیتا ہوں بیئر بیسیکلی پلائن بری کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کو سیو کرنے کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹ پر جاتا ہوں اور اس کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جیسی میں نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر پیراگرف ٹیگ کو یوز کیا تو پیراگرف ٹیگ کے اندر اس نے میری ہیڈنگ ون اور پیراگرف کے پیراگرف کو دونوں کا بیکرونڈ کلر بلیو کر دیا کیوں بلیو کر دیا کیونکہ میں نے اس کے ڈیف کے کلر کو ہی بلیو رکھا ہے اور اگر میں سیمپل ہیڈنگ ٹیگ یوز کروں گا اور اس کو کوئی جو اس کو سٹائل دوں گا وہ ہی ہیڈنگ ٹیگ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا اس کے علاوہ وہ کسی پر بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ہیڈنگ ٹیگ میں لکھ دیتا ہوں ہیڈنگ ٹیگ تو جیسی میں نے ہیڈنگ ٹیگ کو یوز کیا اور ہیڈنگ ٹیگ کو یوز کرنے کے بعد میں اپنے بروزر پر کیا اور بروزر سے جائے اس کو ریفرش کیا تو میرے سکنین پر ہیڈنگ ٹیگ آ گیا اور اس کے پر ڈیف ٹیگ کنٹینر آ گیا اب آپ دیکھیں کہ میں نے ڈیف ٹیگ کو بلیو کلر اس کے ڈیف ٹیگ کی بیک گرونڈ پر بلیو کلر دے دیا ہے جیسی میں نے بلیو کلر دیا تو اور اس کے اندر جو بھی میں نے یوز کیا اس کے بیرگرونڈ پر اس نے بلیو کلر لگا دیا اب ڈیف ٹیگ کو بھی ہم لوگوں نے یوز کیلے بسیکلی ہم ٹیگ کو یوز کرتے ہیں اب میں یہاں پر اس کے ملٹیپل ڈیف بھی بنا سکتا ہوں اور میں اس کو ڈیف اور پھر اس کو ڈیف ہر ڈیف کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پر میں کلر یوز کرتا ہوں اورنج ٹھیک ہے اورنج یہاں پر میں یوز کرتا ہوں پینک ٹھیک ہے اور اب اس کو ریفیش کرتا ہوں ریفیش کرنے پر دیکھیں میری سکینج پر تین قسم کے لیدہ لیدہ ڈیف کلرز ڈیف کے اوپر جو کلرز ڈیف کلرز تھے وہ ڈیف کلرز ہوں گے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈیف ٹیک کو ہم لوگ اپنے کانٹینٹ میں اندر کنٹینرز بنانے کے لیے ڈیف ٹیک کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر ٹھیک ہے تو آئیے اب چلتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے ڈیف ٹیک کو سمجھ لیا ہوگا اب میں یہاں پر آپ کو کچھ ڈیف ٹیک کو ہم لوگ اپنے ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتے ہیں ڈیف ٹیک کی پوپرٹیز ہیں ان کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے بروزر پر چلتے ہیں بروزر میں جا کے اپنے ڈیف ٹیک کے اوپر انسپیکٹ کرتے ہیں اور انسپیکٹ کرنے کے بعد میں اپنے یہاں سے بروزر کو سیٹنگ میں ڈاک ٹو تپ بوٹم اس میں سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ میرے ڈاکومنٹ کے نیچے اور یہ میرا ڈیف ہے اور ڈیف ٹیک کے اندر میں نے چکے ڈیف ٹیک کے اندر ڈیف ٹیک کے اندر ڈیف ٹیک میں نے لگایا ہے بلیو تو ابھی چکے میرے پاس ڈیف ٹیک میں دیکھیں ڈسپلی بلوگ آ رہا ہے اور یونیکوڈ یونیکوڈ بڈی آئیسولیٹ آ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تو یہاں تک تھا ڈیف ٹیک اور اب ہم آگے چلتے ہیں ان لائن کنٹینر کی طرف سپین سپین بسیکلی کیا اگام کرتا ہے پاس نارای پہ چھنے میں اپنے ڈاکومینٹ کے اندر میں اپنے ڈاکومینٹ کے اندر کھنی کی اپنے کوری کنٹین méth� gets ایڈنگ دینے کے لیے بھی کسی بھی جگہ پر ہم لوگ سپین ٹیک کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں امید ہے آپ سب نے کومن ایسٹ ایمل بیسک ٹیکس دیکھ لیا ہوں گے تو چلتے ہیں ہم لوگ اب اپنے ڈاکٹر پرکلیشن کی طرف ڈاکٹر پرکلیشن میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں بروزر کی چونکہ یہ پہلے ہم لوگ جو پہلے ورزن آتے تھے ان میں ان میں ڈاکومنٹ کو بتانے کے لیے بروزر کو بتانے کے لیے ہم لوگ ڈاکٹر ایسٹ ایمل یوز کرتے تھے چونکہ اب ہمارے بروزر ہی اپڈیٹڈ ہیں کہ ہم کے لیے ہمیں ڈاکٹر ایسٹ ایمل بتانے کے لیے لیکن پھر بھی چونکہ ڈیویلپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ویب سیٹ پرانے بروزر کے اندر یعنی کہ اولڈ ورزن کے اندر بروزر کے اندر بھی یوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ازیلی استعمال ہو سکے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں انٹوڈکشن ڈو سی ایسس تری کی طرف انٹوڈکشن ڈو سی ایسس تری کیا ہوتی ہے بسیکلی کارسکیڈنگ سٹائل شیٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ ڈاکٹر ایمل کانٹن کے ساتھ سٹائلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے میں نے ابھی اسی لیکچے کے اندر بیکگرونڈ کلر کلر کلرز تیکس کلر اور بہت سی چیزیں استعمال کی ہیں اور ان کے لیے سٹائل کا ٹیک یوز کرنا ہے تو اس کے لیے مجھ ایک خاص ٹیک کے اوپر اس کی پراپٹیز اور اس کی ویلیوز کو اڈجس کرنا ہے جیسی میں ان کو سیٹ کروں گا تو وہ میری پراپٹیز وہ وہاں پر میری ایسٹیمل کانٹن کے اندر ریفلیکٹ ہوں گی اس لیے میں امیر ہے کہ آپ لوگ اس کی اب اچھے سے پریکٹس کریں گے میں نے لاشت میں ایک پریکٹیکل ایگزمپل بھی تھی ہیں آپ ان کو یوز کریں اور یوز کر کے بتائیں میں نے بیکگرونڈ کلر لیوز کیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزمپل کرواتا ہوں چاہتا ہوں کہ اس پوری پوری بارڈی کا کلر چینج ہو جائے تو میں بارڈی کے اندر جا کے بیک گرونڈ کلر اور بیگگرونڈ کلر کو میں کر دیتا ہوں بلیک میرے پورے یوز کھl goggles اس سے آپ کو رکھ کریں بینے کہ وہ آہ پر تنک van میرے پورے میرے پورے بنیوم کھلر پہ لڈی پھائat ہو گیا ہے اسی طرح اگر مجھے بیکگرونڈ کلر کو باڈی کے اندر use نہیں کرنا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں style tag کے اندر use کروں تو اس کو بھی ہم لکھ use کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے میں ایک heading اس کے لیے میں ایک head tag کے اوپر اس کے لیے میں ایک example لیتا ہوں H1 کی چونکہ میں نے H1 document کے اندر کافی جگہ پر use کیا ہے تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے H1 کا color change کروں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اپنے سٹائل ٹیک کو یوز کرتا ہوں سٹائل سٹائل ٹیک کو یوز کرنے کے لئے سٹائل ٹیک کلوز کروں گا اور سٹائل ٹیک کو کلوز کرنے کے بعد میں یہاں پر ایچ ون اور ایچ ون کو ایک پرینسز کے اندر دینے کے بعد میں یہاں پر ایچ ون کا بیگرونڈ کلر جو کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں کلر ٹیکس کلر جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کلر کلر میں میں اس کو اپنی مرضی سے میں اپنی ہیڈنگ یعنی کہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو کہ میرا کلر سب ہیڈنگ کا کلر بلیک آ رہا ہے تو میں ان کو کلر میں جا کے اپنا یلو کلر دے دیتا ہوں تو جیسے ہی میں اس کو یلو کلر دیتا ہوں تو ایچ ون ٹیگ میرا جہاں جہاں پر یوز ہوا ہے ڈاکومنٹ میں اس نے سب کا کلر چینج کر دیا ہے امید ہے آپ لوگ اس طرح کی پریکٹس کریں گے اس طرح پھر آپ لوگ پیراگرف ٹیک اندر بھی یوز کریں اور باقی ٹیکس کو ان لائن سٹائلنگ کے لیے بھی یوز کریں اور اکسٹرنل سٹائلنگ کے لیے ساتھ بھی یوز کریں تو نیکس لیکچر میں میں آپ کو مزید ان لائن سٹائلنگ اور اکسٹرنل لائنگ کا بارے میں بتاؤں گا تو آج کے لیکچر کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں امید ہے آپ سب لوگ اس لیکچر کی پریکٹس کریں گے اور میں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ اس ویڈیو کے لاسپے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ تھینک یو